اب نیا دن میں کرتے ہیں نئے ٹیلنٹ کی بات ایک ایسا پنکار جو میند تو کرتا تھا ساتھ میں اس کے سر بھی پکے تھے اسی لیے تو وہ وائرل ہوتا چلا گیا اور اب بہت آگے بڑھ گیا ہے ترقیب آ گیا ہے آریف پینٹر کے ہم بات کر رہے ہیں ذرا ان کے سفر پر نظر ڈالتے ہیں زبردست اور وشوز بہت اچھے تھے گانا لگ رہا ہے شوٹ بہت اچھا ہوئے کرن لیکن یار یہ ریپورٹ نہ بہت چھوٹی تھی گانا سننا چاہیے پلکل پلیز سنوارے تھوکو تالی صرف نفجوت سنگھ صدو نہیں ہم بھی کہتے ہیں تھوکو تالی کتنا سا گانا گار ہیں لیکن لائیو سنیں گے جناب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آریف ویلکم ٹو نیا دن زبردست آپ کا یہ سفر رہا ہے سب سے لئے تو مبارک بات ایک بات کہ آپ نے بہت جلدی اپنا گانا ریلیز کی ہے اور وشوز بھی بہت خوبصورت ہیں اس کے میں پہلے آپ سے سننا چاہوں گا اس سفر کے حوالے سے کہ جب آپ رنگو روغن کر رہے تھے اور آپ نے تین چار گانے گائے وہ وائرل ہوئے اس کے بعد کا یہ سفر اور کافی اچھا لگا کہ ایک لائیو چینج ہو گئی ہے کافی مزہ آ رہا ہے اور الپم بن رہے شوٹنگ ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھے اچھے لوگوں میں پہلے سوچا تھا ایسا خواب دیکھا تھا نہیں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میرا کوئی البم بھی نکلے گا میں نے سوچا شاید وائرل کی حدود تک ہی میں محدود رہ جاؤں گا اس کے بعد شاید میں کبھی آگی نہیں بڑھ پاؤں اور انسپریشن کس سے ملتی تھی کس کو زیادہ سنتے تھے میں محمد رفی صاحب کو بہت سنتا تھا جیت لیا آپ نے ویری گوڈ ویری نائس آپ کا گانا بھی سنوں گی اور رفی مروم کا بھی سنوں گی انشاءاللہ تعالی یہ وائرل کی حدود تک محدود اور اردو بھی پڑھ رہے ہیں کیا ایکزاکٹلی کرن بڑا اچھا لگ ہے جملہ سون کے جی میں کہہ رہی ہو تلفز پہ بھی کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اردو بھی آئے مجھے پنجابی بھی آئے مجھے اور جب میں گانا گاؤں تو میرا تلفز بھی اچھا ہو میری زمان بھی اچھی ہو جی جی بلکل 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 جیت جب تک گانے کے اندر آپ کا مطلب آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ وہ گانا صحیح سے نہیں کر سکتے بے شک دائرہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے آپ نے خوا یا خے یہ ہے یہاں یا جو بھی مطلب گانا تو ہر چیز جج کی جاتی ہے کہ آپ کیا گا رہے ہیں تھوکو تالی میں کہتا ہوں کہ آپ نے تھوکو تالی اور گانا ہو جائے آرے ہو جائے ٹھیک ہے نب جوت سی دو بول بولے ٹھوکو تالی بھائی ٹھوکو تالی پیم دی پتنگوں نے اچھی چاڑی بھائی اچھی چاڑی لکھا تو ککھوں دے آئے ککھا تو لکھوں دے آئے پریت مان رکھوں دے آئے ماجہ اے وکھوں دے آئے کندہ جے پاؤ تا وچو رکھو بھائی بھائی ٹھوکو تالی نب جوت سی دو بولے ٹھوکو تالی بھائی ٹھوکو تالی محمد رفی صاحب کا مطلب کافی سارے گانے آتے ہیں لیکن جو میرا فیورٹس ہوں گے تو وہ ہے کیا ہوا تیرا وعدہ جو میں نے ابھی امانہ تالی کے ساتھ بیچ میں ایک میشہ بھی کیا تھا تو اس کی دو تین لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ زالم ایک اور دو اور لائن سنا دیں آپ آگے کی پلیز میرا فیورٹ ہے یاد مجھ کو تو نے کہا تھا تم سے کبھی روٹھیں گے نہیں دل کی طرح سے آج ملے ہیں کیسے بھلا چھوٹیں گے کبھی تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ کیا بات کیا بات میں دوبارہ کریں وہ ارادہ سے نا مجھے یاد آگئے میں پوچھ لو ان سے یہ تھوکو تالی والا آپ نے گایا ہے تو یہ پلان کس کا تھا کہ نفجوٹ سنگھ صدو کے حوالے سے آپ نے گانا بنانا ہے یہ ترتیب میوزک کس نے دیا یہ کمپوزنگ کس کی ہے یہ میوزک ڈائریکٹر آسف سمرات ہے اور جو لیلکس رائیٹر ہیں وہ تاہر ابباس ہیں اور یہ جو ہمارا جو مطلب سوفیا میڈم تھی سوفیا نظیر جنہوں نے مجھے پرموٹ کیا ہے یہ البم دیا ہے تو انہوں کا مطلب یہ نفجو سنگھ صدو کیلئے گفت تھا کہ ہم اس کو مطلب ان کو یہ گانا گفت کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک پیش کر رہا ہے پاکستانی لڑکا تو یہ سارا پلان میڈم سوفیا کہتا زبردست اور کیونکہ مجھے پتا ہے کرن کے کیا پلانز ہیں اور میں آج کرن کا دماغ پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ سننا چاہتی ہیں کوئی اور گانا میں سننا چاہتی ہوں دیکھیں آپ نے چھوڑتی ہوں میں آپ چاہیں تو محمد رفی کا بھی گانا اگلا مجھے سنا سکتے ہیں یا اپنا بھی کچھ چاہیں تو لیکن نا اگر آپ چاہیں نا اور اگر کبھی آپ نے ایسا ٹرائے کیا کہ آپ روشدی صاحب کا کچھ کوئی ٹریک میرے لیے سنا دیں کوئی گیت ان کا تو بھی میں برا نہیں مانوں گی کن کا روشدی مرہوم کا احمد روشدی احمد رزوی روشدی چھوڑ دیں محمد رفی پا جائے اچھا ہے بتائیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد رفی پہ آ جاتا ہوں اگلی بار میں لس پہلے سے بھیجوا دوں گی محمد رفی صاحب کا گانا ہے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے یہ تو لگتا ہے میرا دماغ آپ بھی پڑ رہا ہے دونوں آرف اور شویب آپ دونوں گھر سے فیصلہ کر کے نکلے تھے پلیز چلیں میں آپ کو سناتا ہوں دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے پہلے تو میں شایر تھا عاشق بنایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے بہت کنجوس ہے آپ بہت کنجوس ہے نہیں وہ سمجھ رہے ہیں دو لائنز اور بھی سنا سکے تھے میں نے پتہ ہے اور فرمایشیں بھی آئیں گی نا اس لئے وہ تھوڑ سرا گانا تاکہ سارے فرمایشیں پوری ہو جن پلیز آپ مجھے بھی کوئی فرمایش کرنے اگر پورا پورا گانا اگر گایا جائے تو پھر یہ نا کہ باقی جو گانے گانے والے ہیں تو وہ پورے شوک اتنا ٹائم ہی رہے گا کیا بات مجھے لگ رہا ہے نیا دن میں ایک اور ہماری ٹیم میں برد کا اضافہ ہو گیا میں میں چار تھا کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی اس میں کیونکہ تین چار گانے آپ نے گنگنائے چلنا میرے ابھی آپ نے گنگنائے بھولیا بھی سپنا جہاں اس میں سے کوئی اس ویڈیو میں سے کوئی اگر آپ ہمیں سنائے چننا میرے آپ کی مرضی ہے کیونکہ اس میں تین چار گانے تھے ورنہ مجھے تو سب سے مزے کا سور پہ لگا تھا کہ ادھوری سی بات باقی ہے ادھوری ایسی کہانی جی 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 ٹھیک ہے میں آپ کو ادھوری کہانی سناتا ہوں پھر پاس آئے دوریاں پھر بکن نہ ہوئی ایک دوری سی ہماری کہانی رہی آسمان کو زمین یہ ضروری نہیں جا ملے جا ملے عشق سچا یہی جس کو ملتی نہیں منزلیں منزلیں رنگ تھے نور تھا جب قریب تو تھا ایک جنت سا تھا یہ جہاں وقت کی ریت پہ کچھ میرے نام سا لکھ چھوڑ گیا تو کہاں ہماری ادھوری کہانی ہماری ادھوری کہانی کیا بات ہے زبردست اور جتنے گانے آپ نے گنگنائے جتنی باتیں ہم نے کی وہ سب ادھوری سی رہ گئے ہیں کیونکہ وقت کم تھا وقت کم تھا وقت بڑا ظالم ہے بڑی تیزی سے سرک گیا اتنے سوروں کے ساتھ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور مزید ترقی کریں بہت شکریہ آج آپ نے نیا دن کے لئے وقت نکالا اور ہم کو اتنے سارے گاہ جن کو میں سارا کہہ رہی ہوں لیکن ہی مجھے کم ہی لگے تھے کم ہی ہوتے ہیں آپ کی تو خواہشات بڑھتی جاتے ہیں جیسے ہی کوئی اچھا سور والا کرن کو نظر ہے کرن کی طرح خواہشات بڑھتی جل جاتے ہیں anyways سنوائیں گے آپ کو گانے بریک میں میں سناتا ہوں اس کے بعد بھی گانا سنیں گے نہیں مجھ سے